بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ایکس پیسو اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں ایک نئے جوش کے ساتھ اور نئے جذبے کے ساتھ نہیں کیا کہنا چاہیے ہو منگو کے ساتھ آج کے شو کو ٹیون ان کیے ہوئے ہیں ایکس پیسو دیکھ رہے ہیں میں ہوں عمران حسن ارمال حسن میرے ساتھ موجود نہیں ہے مصبیر سرپرائز ہوئی اپنی کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے آج نہیں ہے انشاءاللہ منڈے سے ساتھ ہوں گی دن کا آغاز امید ہے کہ اچھا ہوا ہے نہیں ہوا تو کرنے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اس دن کے آغاز کو اچھے سے بتائیں اور ساتھ لے کے جائیں کل کی شام بڑی اہم تھی پاکستان پرکٹ کو لے کر اور پاکستان میں پرکٹ کے فینس کو لے کر کل پی ایس ال سیون کا بیلا سجا اور کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا جی جو تقریب تھی بڑی مختصر سے تھی اور کچھ میرے جیسے لوگ اس پر بڑے خوش تھے کیونکہ بڑی پوروکار تقریب تھی وہ کہتے ہیں نا بختصر لیکن پوروکار تقریب تھی جس میں خاص طور پر جس طریقے سے لٹ کیا گیا تھا پورے نیشنل سٹیڈیم کو جس طرح کی لائٹنگ کی گئی تھی پھر جس طرح کا انتظام کیا گیا تھا تماشائی بہت کم تھے جو کہ ہم ایکسپیک کرے تھے اور میچز میں بھی ہم ایکسپیک کریں کہ تماشائیوں نے کم ہونا ہے لیکن میچ میں کراچی کنگز کو بیٹ کیا وجہ بابا رازم صاحب نے اس کے اندر اپنے کچھ پلیئرز کا نہ ہونا بتائی انہوں نے کہا چونکہ ہمارے کچھ پلیئرز نہیں تھے اس لیے ہم اگلے آنے والے میچوں میں کم بیک کریں گے لیکن ملتان سلطان نے فاتحانہ آغاز کیا اور ایک بات بڑی کل امپورٹنٹ رزوان صاحب نے کی جب ان سے بلکل آغاز میں پوچھا گیا کہ کیا آپ ایک ڈیفنسیف کھیل کھیلیں گے چونکہ آپ ڈیفنننگ چیمپئن ہیں تو انہوں نے کہا جی ڈیفنس ایچسیف ایک ایسا لفظ ہے جس کی جانے میں پھل وقت نہیں جانا چاہتا میں تو اگریسیف کھلنا چاہتا ہوں اور اپنی بیسٹ کھلنا چاہتا ہوں کل انہوں نے اپنی بیسٹ کھلی اور اپنی ٹیم کو لیڈنگ فرم دہ فرنٹ جتوایا اور کل سب سے زیادہ جو تفسرے ہو رہے تھے وہ رزوان وزس بابر ہی ہو رہے تھے ان دونوں میں سے بہتر کون ہے رزوان بہتر ہے یا بابر بہتر ہے بابر کمپیرٹیبی ایسا لگتا ہے کہ ان کی اوپر وہ ایک بیٹ پارم کا سایہ تھا دو کہ ہی سٹل ورلڈ امبر ون انٹرنیشنل لیکن وہ ابھی تک ہٹا نہیں ہے ابھی تک سٹل اس پریشر کے اندر نظر آتے ہیں بہت خاطر خاص سکور بھی کل نہیں کر پائے لیکن دوسری جانب رزوان نے سکور کیا انہوں نے اپنی ٹیم کو جتوایا اور سات مکٹ سے ملتان سلطان سے نکل یہ جو میچ تھا یہ جیت لیا یہ بہت ہی زبردست ایک آغاز ہے پی ایس ایل سیون کا ان بھی بلیو کہ اس میں بہت اچھے میچز ہو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے ہیٹ لائنز کی جانے پڑے ایک اور بڑا ایم پوائنٹ ہے وہ انگلیش پلیئرز سے ریپورٹن لیگ کوئی چوبیس پلیئرز ایسے ہیں جو اس پی ایس ایل کے اندر انگلیش یعنی کہ کرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ پی ایس ایل کھیل رہے ہیں پاکستان میں تو بڑے سیریس قویسٹنز اٹھ رہے ہیں انگلینڈ پکٹ بورٹ کے اس فیصلے کی اوپر جنہوں نے پاکستان نہ آکے کیا کہ اگر انگلینڈ ٹیم اس وقت محفوظ نہیں تھی تو اب ان کے وہ چوبیس پلیئرز کیسے محفوظ ہیں جو پاکستان میں کھیل رہے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اس پر بھی بات ہوگی ہیڈلائنز دیکھتے ہو دیکھتے ہیں آج کی شوم میں کیا سپریم کورٹ بار اسوسییشن تاہیات نائلی کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی کئی قانونی اور تیکنی کی نکات اٹھا گئی اب قانون سے بچ کر دکھائیں حکومت نے کریمینل لاؤ اور جسٹس سسٹم میں اصلاحات کے لیے سات سو سے زائد تبدیلیاں کر دی اوور اکپ آف کافی میں آج ہم ناخالد ملاقات کروائیں گی پارلیمانی سیکریٹری صحت ڈاکٹر نوشین حامد سے کائناتی سائنس ناسا کی ویب سائٹ پر تدریسی مواد دیکھئے سیگمنٹ سائنس اینڈ ٹیک اور اسدار الاسر کا لغب پانے والے معروف ناد کو شائر مظفر وارسی کی گیارویں برسی آج بنائی جا رہی ہے ویلکم بیک آپ نے دیکھی ہیڈ لائنز آج کے شو میں کہا ہے لیکن سب سے پہلے دو بڑی اہم خبریں ہیں آج کی بڑی خبر میں دیکھتے ہیں بڑی خبریں جن دو خبروں کی اپنے بات کی دونوں سپریم کورٹ سے جڑی ہیں سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے تاہیات ناہلی کے خاتمے کے لیے دالت عثمہ میں درخواست دائر کر دی ہے جس میں کئی خانونی اور تکنیکی نکات اٹھائے گئے ہیں بار اسوسیشن کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو اس کے صدر احسن بھون کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل کے سب سیکشن آرٹیکل ون ایٹی فور کے سب سیکشن تھری کے تحت جو سپریم کورٹ ٹرائل ہیں اس ٹرائل کورٹ کے طور پر فرائز انجاب نہیں دے سکتی کیونکہ اس آرٹیکل کے تحت عدالتی فیصلے کے خلاف جو اپیل کا حق ہے وہ نہیں ملتا اور یہ انصاف کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے کسی منتخب نمائندوں کو اپیل کا حق دیئے بغیر نااہل قرار دینا جو متعلقہ حلقہ ہے اس کے ووٹرز کے ساتھ بھی ناانصافی ہے دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو تاہیات نااہلی ہے اس کا اطلاق صرف انتخابی تنازیات میں کیا جا سکتا ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی یہ درخواست سماعت کے لیے منظور ہو جاتی ہے تو اس کے حق میں اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ دو بڑی اہم شخصیات آپ کو معلوم ہیں وہ اس سے متعلق نہ ایک سابق وزیراعظم نواز شریف ہیں اور تحریک انصاف کے سینئر رہنماء جو کہ بہت ہی اہم رہنماء بھی رہے ہیں اس تحریک انصاف کی حکومت کو فارم کرنے کے لیے جانگیر ترین صاحب ان کو اس کا برائے راست فائدہ پہنچے گا اس کے اس کے بیگراؤنڈ کی اگر تھوڑی بات کریں تو اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کو سپریم کورٹ نے شریف خاندان کے خلاف پینما لیکس کا ایک فیصلہ سنایا تھا آپ کو یاد ہوگا اور اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کو ناہل قرار دیا تھا اور اسی سال دسمبر میں پی ٹی آئی دوہزار سترہ کیا ہم اگر بات کریں تو اس کے جو مرکزی رہنماء ہیں اس وقت کے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے جانگیر ترین صاحب کو بھی فورن فنڈنگ کیس میں تہائیات ناہل کر دیا گیا تھا ان دونوں رانماؤں کی جو ناہلی ہے وہ آئین کے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت ہوئی تھی صادق اور امین کا لفظ آپ کو یاد ہی ہوگا سو عدالتوں کا یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں غلط بیانی کے مرتقب پائے گئے ہیں اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے لیکن اب سپریم کورٹ بار کی جانب سے یہ جو اپلیکیشن دی جا رہی ہے یہ کس تک اپلیکیبل ہے اور اگر یہ منظور کر لی جاتی ہے سماعت کے بعد تو اس کا امپیکٹ پاکستان کی پولٹکس بھی بہت گہرا ہوگا اسی پر ہم نے بات کرنی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سینئر کان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ان کی ذرا رائے لیتے ہیں ان کا تجزیہ شامل کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ ایک تو اللہ صبح آپ نے ہمیں جوئن کی اور صبح خیر بھی آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ درخواست کس حد تک ویلڈ آپ کو لگتی ہے بینگر سینئر لائر اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سماعت کے لیے منظور ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں اس کے دو پہلے ہیں ایک تو یہ تک سلمان اکرم راجہ صاحب سب پاہ رہے ہیں جی ہلو آپ کا واضح آ رہی ہے ہلو ہلو جی 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 بولیے دیکھیں اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ بار کا سپریم کورٹ جانا ایک ماضی کے فیصلے کے حلاص یہ کہنا کہ جو فیصلہ ہوا تھا آیات ناہلی والا یہ فیصلہ پینما کا فیصلہ نہیں ہے یہ جانگی ترین صاحب کا فیصلہ نہیں ہے یہ بات میں سپریم کورٹ نے ایک معاملہ اٹھایا تھا والبن یہ دوہزار اٹھارہ کا فیصلہ ہے اور پانچ جڑس آئے بہن نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر آئین کے آرٹیکلز سٹیٹل وان ایف کے تحت ناہل قرار پاتا ہے تو وہ جناہلیت ہے ہوتاہ حیات ہوگی اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے دیکھیں یہ نظر سانی کی درخواست نہیں ہے وہ تو تحتیس دن کے اندر ہی درخواست دی جائے کہ یہ جو فیصلہ ہو گیا یہ غلط ہے یہاں چار سال بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قانون اس فیصلے کے ذریعے نافذ کیا گیا پاکستان میں وہ توجہ کا طالب ہے دوبارہ دیکھا جائے کہ کیا وہ فیصلہ ٹھیک ہوا تھا یا نہیں ٹھیک ہوا تھا اب یہ طرح سے خاصی غیر معمولی نویت کی درخواست ہے عام طور پر سپریم کورٹ میں کسی ماضی کے فیصلے کے خلاف نہیں جایا جاتا کوئی باقیہ ہو جائے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کوئی امرجنسی لگ گئی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جہاں جمہوریت کو دھچکہ لگا ہو لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کا جو بنیادی حق ہے آرٹکل سترہ کے تحت کہ ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ سیاسی جماعت بنائے سیاسی عمل میں شامل ہو اس آزادی پہ ایک قدرن لگا دی گئی ہے عمومی طور پہ یہ صرف یہ نواز شریف یا جانگی برین کا معاملہ نہیں ہے کوئی بھی شخص اگر اب سکسٹی ٹو وان ایف کے تحت ناہل قرار پاتا ہے تو وہ اس کی ناہلیت تاہیات ہوگی یہاں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ آئین کی تحید تشریح ہے یا نہیں ہے اب اس پہ اگر تو سپریم کورٹ معاملے کو دیکھنے پہ تیار ہو جاتی ہے پھر وہ موقع آئے گا کہ کیا پہلے کا جو فیصلہ ہے جس کے حوالے سے یہاں ایک نظر ثانی کہہ لیتی ہے سلمان اکرم راجی صاحب اگر میں آپ کی قانونی بصیرت کو مد نظر کھوں اور آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی نظر میں یہ کس طرح اس کا جو درخواست کا مطن ہے وہ ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ہے اور کیا ہمارا واقعی آئین اور قانون جس سکسٹی ٹو آرٹیکل کے تحت یہ ناہلیاں ہوئی ہیں کیا واقعی کہیں نہ کہیں جو انصاف کے بنیادی تقاضے ہیں ان کو یہ متاثر کرتا ہے اور یہ درخواست کہیں نہ کہیں قابل عمل ہو سکتی ہے آپ کی قانونی بصیرت کیا کہتی ہے یہ بحث جو ہے بالکل جاری رہی ہے جب سے یہ پرانا فیصلہ آیا تھا تاہیات ناہلیت والا قانونی حلقوں میں یہ بحث ہوئی ہے اس وقتی کی لیکن سکسٹی ٹو آن ایف بزارتے خود یہ نہیں کہتا کہ ناہلی تاہیات ہوگی اور دیگر جو آئین کی شکلیں ہیں آرٹیکل سکسٹی ٹی میں ناہلیت جو ہے وہ پانچ سال کی ہے جیل کی سزا کاٹنے کے بعد تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک نسبتاً چھوٹے درجے کی غلط بیانی کرتا ہے جس کے نتیجے میں پوجداری کاروائی بھی ممکن نہیں ہے اور اس نے الیکشن فارم بھرتے ہوئے کوئی غلطی کر دی اس صورت میں اس کی ناہلیت تاہیات ہو جائے جبکہ اگر وہ کسی بڑے جرم کا مرتقب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جیل کاٹنا پڑتی ہے پاک دس سال وہ جیل میں رہتا ہے تو تبکہ اس کی ناہلیت صرف پانچ سال ہے تو یہ ایک تھوڑا سا تضاد محسوس ہے لیکن بہرحال اس کا اہاتہ کیا کیا ہے قرآن فیصلوں میں اور سپریم کورٹ نے یہ نقطہ اپنایا کہ چونکہ سکسٹی ٹو آن ایف میں کوئی بندش نہیں لگائی گئی اس لیے سکسٹی ٹو آن ایف کے تحت ناہلیت تاہیات ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں بلکل یہاں ایسا معاملہ ہے جس پر دوبارہ غور ہونا چاہیے اور ان کے فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ پارلیمان پر چھوڑ دیا جائے قانون سازی کے ذریعے سکسٹی ٹو آن ایف کی جو مدت ہے ناہلیت کی وہ کیا ہوگی یا کیا آئین ہی میں جو مضبر دیگر اصول ہیں ناہلیت کے حوالے سے جو مدت کا تائین کیا کیا ہے اس سے استفادہ کیا جائے یہ تمام بحث جو ہے ہم ناہلیت بحث ہے اچھا اس میں سلمان اکرم راجی صاحب جو دلچسپ پہلو ہے آپ مجھ سے بہت بہتر سمجھ دیں اس کی سیاسی امپلیکیشنز بھی ہیں اس کی سیاسی اثرات بھی ہیں اس فیصلے کے بالخصوص اور پھر اگر عمومی طور پر یہ تبدیل ہوتا ہے تو اس کے بالعموم لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے اٹونی جنرل نے ایک ٹی وی شو کے اندر یہ کہا کہ اس کو جیسا کہ آپ نے بھی ریفر کیا کہ پارلیمان کے اندر یہ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے اور وہ میرے حال میں ایک زیادہ موثر فورم ہے ہم اگر اس کی شکل کو دیکھتے ہیں لیکن عدالت کے سامنے جب ایک موضوع رکھا گیا ہے تو فیصلوں کے بعد اب عدالت کے لیے کیونکہ اسی معزز عدالت کا یہ فیصلہ ہے تو عدالت کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس فیصلے کی اوپر نظر سانی کرے جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ کوئی واقعہ نہیں ہے یہ فیصلہ ہے اور اس کی تبدیلی کی درخواست کی جا رہی ہے اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک غیر معمولی نویت کی پٹیشن ہے اور سپریم کورٹ بلکل اختیار رکھتا ہے اس قسم کا اختیار رکھتا ہے مکمل انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اگر وہ مناسب سمجھیں تو کوئی تقدیقی کا ذنہ نہیں ہے کہ اس معاملے کو سن نہیں سکتے لیکن یہ ان کی سوابدیت پر انہیں سے روکا ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ جب کسی شخص پہ اس کا اطلاق ہوگا تمہارے پچھلے فیصلے کا اور وہ اپیل میں آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے یہ تمام ممکنات موجود ہیں سپریم کورٹ اس پٹیشن کو بھی سن سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ آپ کسی اپیل کی شکل میں ہمارے پاس آئیں دونوں باتیں ممکن ہیں کسی بھی مقدمے کے اندر جو اپلیکنٹ ہوتا ہے وہ سب سے اہم فریق ہوتا ہے میرے اصاب سے آپ قانونی لحاظ سے بتائی گا اس میں جو اپلیکنٹ ہیں وہ دونوں شخصیات نہیں ہیں جو کہ تہائیات نہ ہل ہوئے نہ تو جانگیر ترین صاحب ہیں نہ نواز شریف صاحب ہیں لیکن ایک اور باڈی ہے جس باڈی کی بھی بڑی اہمیت ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے اور بینچ اور بار کے تعلق کا موثر اور بہتر ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے انصاف کی ترویج کے لیے ہم سب جانتے ہیں تو یہ جس باڈی نے درخواست دی ہے اس کی سگنفیکنس آپ کیا دیکھتے ہیں اس معاملے کیوں پر نہیں بہت بڑی سگنفیکنس ہے یہ بہترین بار اسوسییشن ہے ہمارے ملک کی اور ماضی میں ہماری بار اسوسییشنز بشمول سپریم کورٹ بار اسوسییشن آئینی نویت کے معاملات عدالتوں میں لے کر جاتی رہی ہیں عدالت عظمہ میں جاتی رہی ہیں تا وہ مشرف کی تین نومبر دوزار ساتھ کی مجنسی دوزار نو میں جو فیصلہ آیا جس میں جو جج کو کرو کیے گئے تھے مجنسی کے بعد ان کے حوالے سے بات ہوئی تمام باتیں بار اسوسییشنز کرتی رہی ہیں کیونکہ بار اسوسییشنز اپنے آپ کو ایک طرح سے آئین کا نگے دار سمجھ دیتا ہے تہازہ وہ بات تو ٹھیک ہے کہ بار اسوسییشن کو یہ استحقاق حاصل ہے اور یہ معاملہ کسی دو اشخاص کے لیے نہیں ہے کسی دو اشخاص پر اس کا صرف اثر نہیں ہے یہ عمومی آئینی نویت کا معاملہ ہے اور اگر صرف سپریم کورٹ اس کو منظور کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے حق میں فیصلہ دے دے تو یہ کافی ہوگا یا اس کے لیے پھر قانونی تبدیلی بھی چاہیے ہوگی چونکہ فیصلہ تو قانون کے آرٹیکل 62 کے تحت آیا ہے لیکن پہلے بھی جو تاہیات اہلی ہوئی وہ ایک فیصلے کی وجہ سے ہوئی نا سٹی ٹو ون ایف میں تو نہیں لکھا اگر وہ اپنے فیصلے کو تبدیل کرتے ہیں تو پھر آئینی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی جو قدغن تاہیات لگی وہ فیصلے کی وجہ سے لگی اور اگر ایک نیا فیصلہ اس میں تبدیلی کرتا ہے تو ہم آئین کو نئے فیصلے کی روشنی میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور آخر میں یہ بھی میں آپ سے پوچھتے چاہوں گا کہ اگر جیسے ٹانی جنرل کہہ رہے ہیں کہ اس کو پارلیمان میں لے جائے جائے تو زیادہ موثر ہوگا اگر درخواست کی منظوری سے پہلے یا سماعت سے پہلے ہی یہ معاملہ پارلیمان میں اٹھا دیا جاتا ہے اور پارلیمان میں اس کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہو جاتی ہے تو کیا سپریم کورٹ کے لیے پھر آسانی ہوگی اس معاملے کی اوپر اس درخواست کے اوپر دیکھیں تو سپریم کورٹ کو اس صورت میں تو سپریم کورٹ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہوگا اگر پارلیمان آئین میں ترمیم کر دیتی ہے اور واضح طور پر کہہ دیتی ہے کہ سچی ٹو آن ایف کی نا اہلی تاہیات نہیں ہے تو معاملہ ختم ہو گیا پھر تشریح اور تعبیر کی تو کوئی ضرورت نہ رہی لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت آئینی تبدیلی ناممکن ہے اور جو آئین کی تعبیر اور تشریح اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ ایک فیصلے کی وجہ سے ہمارے سامنے ہیں پارلیمان نے کوئی ترمیم کر کے تاہیات کا لفظ ٹو آن ایف میں نہیں ڈالا تھا وہ ایک فیصلے کی وجہ سے یہ بات ہوئی کہہذا اس وقت یہ کہنا کہ اس کو پارلیمان میں لے جائیں اور آئینی ترمیمی ترمیم حاصل کریں وہ تو ظاہر ہے کہ ناممکن بات ہے جو اس وقت پارلیمان کی سکتے حال ہے جو ممبران ہے پیٹی آئے پیٹس پارٹی ایمل این اور دیگر وہ من کو نظر آتا ہے کہ تو اتہائی اکثریت تو حاصل نہیں ہو سکے گی آئینی ترمیم ناممکن ہے سلمان اکرونی صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چونکہ ایک نکتہ بیچ میں آ گیا تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ کی میرے آئے اس پہ بھی لے لوں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کل اٹونی جنرل نے بھی کہا کہ ہم کسی بھی طور پر ان کی جو میڈیکل ریپورٹس ہیں ان کو فیک نہیں کہہ سکتے ایک تو یہ بڑا امپورٹن نکتہ ہے پھر کل سینئر سیاستدان ہے سابق ہمارے نگران وزیراعظم بھی رہے ہیں چودری شجاد صاحب انہوں نے کہا کہ حکومت جو مرضی کر لے نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے دوسری جانب حکومت ایک جانب تو شہباز شریف صاحب کی اوپر توہین عدالت کے حوالے سے اپلیکیشن کا سوچ رہی ہے کہ اس پہ توہین عدالت لگے جو انہوں نے کمیٹ کیا کہ نواز شریف کو واپس نائیں گے اور دوسری جانب حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت کسی معاہدے کی صورت نواز شریف صاحب کو واپس نائیں گے اس کی ذرا لیگل کیا ہے جو بھی معاملات ہیں اس کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے جیسے نواز شریف کا جو محقش آنا ہے اس وقت دمکہ پاکستان کے ہاتھ میں کوئی قانونی استحقات نہیں ہے جس کے تحت وہ ان کی واپسی مانگ سکیں کیونکہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کوئی ایکسٹریٹیشن ٹیٹی نہیں ہے کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جس کے تحت متوب اشخاص جو ہیں ان کو ان کی مرضی کے خلاف مانگا جا سکیں یہاں تا معاملہ مکمل طور پر اس وقت برطانوی حکومت کی ثواب دیدتا ہے کیا وہ ان کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ کرتے وقت وہ ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کو بھی دیکھیں گے یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی واپسی کے سیاسی محرکات یا سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے کیا ان کے بنیادی حقوق کو کوئی ٹھے پہنچنے کی تو کوئی شکل نہیں ہے ان کی واپسی کی صورت میں اس کے بعد معاملہ برطانوی عدالتوں میں جائے گا اگر برطانوی حکام یہ فیصلہ کر بھی لیں کہ ان کو درستی ان کی مرضی کے حراف واپس بھیجنا ہے ان کو اپیر کا حق ہوگا اور معاملہ عدالت میں چلے گا یہ تو ہے قانونی اور آئینی صورتحال باقی جو معاملہ ہے کہ چوتی شجاعت صاحب نے کیا کہا وہ ایک فیاسی نائیت کی بات ہے ظاہر ہے ہر سیاستان اکنی وزیرت رکھتا ہے اور اس حوالے سے بات کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو حکومت شہباز شریف صاحب کے خلاف چاہ رہی ہے کہ توہین عدالت کی کاروائی ہو وہ ممکن ہے جو انہوں نے دیکھیں اگر آپ کو دیکھیں جو ایفیڈیوٹ شہباز شریف صاحب نے دیا تھا مجھے اس کو دیکھنے کا واقع ملا ہے اس میں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ میں ضرور پیش کروں گا انہوں نے ایک معاون ہونے کا رول جو ہے وہ اپنایا ہے کہ ان کی جو میڈکل رپورٹس ہیں وہ تواتر سے عدالت عالیہ میں جمع کرائی جائیں گی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہائی کمیشن لندن کے عدداران ملنا چاہیں گے ڈاکٹروں سے تو میں معاونت کرنے کی گوشش کروں گا انہوں نے اس نویر سے اس میں زمانت دی ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ ان پر سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے اللہ صبح ہمیں وقت دیا اور انتہائی اہم قانونی نکات کی اوپر اپنی ماہرانہ رائے ہمارے سامنے رکھی سینئر قانوندار جناب سلمان اکرم راجہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اپلیکیشن آرٹیکل سکسٹی ٹو کے حوالے سے دی جانی ہے سپریم کورٹ کی ثواب دید ہے کہ کیا وہ اس کو تبدیل کرتی ہے یا نہیں اور یہ ایک بہت تاریخی حصیت کی اپلیکیشن ہے چونکہ شاید یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی جاری ہے تبدیل کرنے کی درخواست کی جاری ہے ایسا کہنا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کا ان کی باتیں آپ نے سنی once again moving ahead towards the break اس کے اوپر روشنی ڈالی اور پاکستان میں جو کرکٹنگ سپریٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے توجہ مرکوز رکھی so overall I think it's going to be a good tournament جو set design ہے پاکستان cricket board کا جو overall outlook ہے پیسل 7 کا that is superb بہت اچھا لگ رہا ہے so hats off to the team جس نے بھی یہ کیا ہے I hope کہ اچھا گزرے اور ہم enjoy کرتے رہیں یہاں پہ ہم break لیتے ہیں اور break کے بعد واپس آتے ہیں Welcome back to space for پاکستان سپر لیگ کا میلہ سچ چکا ہے اور اب آپ کو ہمارے ہر شوہ کے اندر یہ کلر بار بار نظر آتا رہے گا چونکہ پیسل چل رہا ہو پرکٹ کی بات نہ ہو اور پیسل کی بات ہو لاہور کلندرز کی بات نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا لیکن جیسے کہ ہم نے آپ کو احوال دکھایا بہت زبدست کل تقریب ہوئی میچز سٹارٹ ہو گئے اور پہلا میچ ملتان سلطانس کی ٹیم جیت بھی گئی کراچی کنگز کو ہرا کر جو کہ بڑے کانفیڈنٹ تھے اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر اور ہوم کراؤڈ کے اوپر اور کراچی کے شائقین کو کل پھر مایوسی ہوئی لیکن دوسری جانب جو سب سے دلچسپ بات ہے جو سب سے اہم بات ہے وہ لاہور کلندرز کے حوالے سے ہے سب سے زیادہ کپتان اگر کسی ٹیم نے تبدیل کیے ہیں پی ایس ایل کے اندر پاکستان سوپر لیکن سیون ایڈیشنز کے اندر تو وہ یقینی طور پر لاہور کلندرز ہے اور ابھی تک اگر کوئی ٹائٹل نہیں جیتی تو وہ بھی لاہور کلندر ہی ہے اور لاہور کلندرز کے اوپر اس وقت پوری قوم کی نظرے ہیں پوری قوم کی فیوریٹ ٹیم بھی ہے ایک جانب چونکہ میں کہتا ہوں کہ سب سے جو بیسٹ انٹرٹینرز ہیں بہرحال وہ لاہور کلندرز ہیں اور لاہور کلندر کے احزاز میں ایک اور بات بھی ہے کہ انہوں نے جو پلیئرز پرگرام شروع کیا تھا اس کے اندر انہوں نے بڑے زبردست امرجنگ پلیئرز پاکستان نیشنل کیکٹ ٹیم کو دیئے جو ابھی بھی اس وقت ٹیم کا حصہ اور بہت زبردست جیسے کہ ہم فخر زمان کی بات کرتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کی بات کرتے ہیں ہاریس رعوف کی بات کرتے ہیں بہت زبردست پلیئرز انہوں نے نیشنل سکوارڈ کو دیئے اور اس دفعہ کے پی ایس ال سیون کی سب سے امپورٹنٹ اور سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی جو کہ ان کا اپنا ٹیلنٹ ہیں دوہزار اٹھارہ کے اندر جو جنہوں نے ڈیبیو کیا اس وقت وہ لاہور کلندرز کی کیپٹنسی کرنے جا رہے ہیں اور ان کے کریئر کو لے کر ہم اگر دیکھیں تو محض تین سے چار سالوں کے اندر شاہین شاہ آفریدی جنہوں نے دوہزار اٹھارہ میں اپنے انٹرنیشنل کریئر کا آغاز کیا تھا اس وقت دوہزار بائیس میں وہ آئی سی سی ٹرکیٹر آف دہ ہیئر کا ایوارڈ جیت چکے ہیں جو کہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے اور بہت کم لوگوں کے حصے میں اتنے کم وقت کے اندر آتا ہے ہم اگر ان کے ڈیبیو کی بات کریں تو اپریل ٹو تھاؤزن کے اندر انہوں نے اپنا اپریل ٹو تھاؤزن سکس اپریل ٹو تھاؤزن کے اندر یہ پیدا ہوئے اور اپریل ٹوئنٹی ایٹین دوہزار اٹھارہ کے اندر انہوں نے اپنا پہلا انٹرنیشنل ڈیبیو کیا ٹیسٹ ڈیبیو ان کا ڈیسمبر ٹوئنٹی ایٹین کے اندر ہوا لنڈی کوتل سے ان کا تعلق ہے اور ان کے حوالے سے سب سے یہاں بات یہ بھی ہے ایک تو بالنگ تو بہت اچھی کرتے ہیں ان کی ہائٹ بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم کی سٹریٹیجی کو لے کر کیا دیکھ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اور کیسا ایکسپیک کر رہے ہیں شاہین شاہ آفریدی شاہین سب سے پہلے ہوت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو بہت مبارک بات بھی آپ نے زبردست طریقے سے پرفارم کیا پاکستان کے لیے اور آئی سی سی کرکیٹر افدہیر کا ایوارڈ بھی جیتا پی ایسی سیویں سٹارٹڈ آپ کی ٹیم بھی گیرڈ اپ ہے مکمل طور پر اور شاہین کی بھرپور نظریں ہیں لاہور کلندس کی اوپر میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا شاہین شاہ آفریدی سٹریٹیجی کیا ہوگی پی ایسی سیویں سیویں کا ٹائٹل جیتنے کے لیے تینکیو بلکل ہماری کوشش ہوگی کہ اس سال اپنا بیس کرکٹ کہلے اور جو لازت تری فور یئر سے تھوڑی سی دیکھ رہے تھے ہم توڑا سٹرگل کر رہے ہیں میڈل آرڈر میں توڑا سا بھی تو کوشش کی ہے کہ اس کو فیل کیا ہے جیسے ہماری پرپریشن ہوئی ہیں تو پر امید ہوں ازا کیپٹن کی انشاءاللہ اس دفعات چی پرفارمسزوں کی ٹیم کی اور انشاءاللہ یہ انشاءاللہ بلکل اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے جو ٹیم سٹرکچر ہے جو ٹیم بیک اپ ہے آپ کی منیجمنٹ کے وہ بڑا کمال ہے اور ہم تو بلکہ بڑے مشکور اور ممنون ہیں لاہور کلندرز کے بہت ممنون ہیں جنہوں نے بڑے زبردست پلیئرز آپ جیسے پلیئرز ہماری نیشنل ٹیم کو دیئے تو اس ساری صورتحال کے اندر اگر میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں کہ آپ کا اپنا کیا رول ہوگا لیڈنگ فرم در فرنٹ آپ سکپر بھی ہیں اور ینگ سکپر ہیں پرفارمنس آپ کی ٹاپ کلاس زاری ہے اس وقت بڑا پیک میں آپ ماشاءاللہ اپنی پرفارمنس کے آپ کی اپنی کیا رسپونسیبیلٹی ہوگی اس کو لے کر نہیں دیکھر میری ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ ظاہر سی بات ہے ٹیم کو چاہیے ہوتے پہلے ہرلی میں نے بال کے ساتھ آپ کو ویکٹ لینی چاہیے اور میرے ہمیشہ یہی ہے کہ اپنا بیسٹ کروں اور نے بال سے ٹیم کے لیگ دوں ویکٹ دوں اور سم ٹائم ہوتے بھی ہیں سم ٹائم نہیں بٹ اپنی حیفرٹ کرتا ہوں اور میں بالکل پی ایس ایل میں بھی اور اس کے لیے میں نے ٹریننگ پوری کیا اور انشاءاللہ میرے کے اچھے ریزلٹ آئے میں نے ارادہ کیا تھا اور میں نے سوچا تھا جب میں نے آپ کا وہ جو پہلا اٹیک تھا جب آپ نے انڈیا کے اوپر کیا ورلڈ کپ کے اندر جب بھی میری آپ سے بات ہوگی میں آپ سے ضرور پوچھوں گا ورلڈ کپ میں وہ جو انڈیا کے خلاف آپ کا پہلا اٹیکنگ آور تھا جس میں آپ نے بکٹ اڑائی اور زبردست طریقے سے پاکستان کو ایک سٹارٹ فرہم کیا سپیڈ بھی بہت کمال تھی اور لائن این لینڈ بھی بہت کمال تھی کیا پی ایس ایل میں بھی ہمیں وہی لائن این لینڈ دیکھنے کو ملے گی جو کہ وکٹ تھوڑا سا سلو ریسپونڈ کری ہم نے دیکھا ہے کر نہیں دیکھیں میری ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ ظاہر سی بات ہے ٹیم کو چاہیے ہوتے پہلے ہرلی میں نے بال کے ساتھ آپ کو وکٹ لینی چاہیے اور میرے ہمیشہ یہی ہے کہ اپنا بیسٹ کروں اور نے بال سے ٹیم کے لئے ایک دو وکٹ دوں اور سم ٹائم ہوتے بھی ہیں سم ٹائم نہیں بٹ اپنی ہیفرٹ کرتا ہوں اور میں بالکل پی ایس ایل میں بھی اور اس کے لئے میں نے ٹریننگ پوری کیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے انشاءاللہ انشاءاللہ ساونڈ سو پوزیٹیو اور یہ بہت اچھا بھی لگ رہا ہے اور آپ کے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کریئر ابھی صرف شروع ہو رہا ہے اور آپ اس میں اتنا اچھا کریں تو اگلا جو آپ کا کریئر ہے اللہ آپ کو فٹ رکھے تو بہت ہی زبردست ہوگا باقی جو لاہور کلندس کی ٹیم ہے اس کے اندر بھی بڑے کمال کھلاری ہیں بڑا زبردست لائنپ ہے اس دفعہ اور سارے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں شاہین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کلندس کی ٹیم بڑی بیلنس ٹیم ہے آپ کس کھلاری سے بینگ کیپٹن زیادہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ پاسہ پلٹ سکتا ہے کمال کر سکتا ہے ٹیم کے اندر ازا کیپٹن مجھے تو سارے ہنڈر پرسنٹ ہے کہ کوئی بھی میچ کا پاسہ پلٹ سکتا ہے اور سارے بیسٹ ہے اور سارے ہر جگہ لیگ کیلتے ہیں اور امرجنگ بھی کچھ ایسے پلیئرز ہیں کہ وہ اس پی ایسن میں اپنا نام بنوا سکتے ہیں فیوچر میں پاکستان کے لئے آپ پر امید اپنے ٹیم سے ہے اور سب سے ایکسپیکٹ سے ہے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ایسٹل بلیو کہ آپ کا ہونا بہت امپوائنٹ ہے حریس راوف کا ہونا بہت امپوائنٹ ہے لیکن آپ کسی ایک پلیئر کو ٹیگ نہیں کرنا چاہ رہے بینگ کیپٹن اور آپ ابھی سے وہ رسپوسیبیلیٹی لے رہے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے کہ وہ کیپٹن ٹچ آرہا ہے آپ کی باتوں کے اندر خیر لاہور کلندرز کے ہم اگر بات کریں تو اس کا جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام تھا جس کے ہم اکثر تاریخ کرتے ہیں اس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے اندر ہارس راوف سب سے زیادہ رمایا رہے ہیں آپ سرے فیرست رہے اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو چوئس تھی آپ کی جو سیلیکشن تھی وہ کتنی زبردست تھی اس بار کوئی نئے چہرے کوئی نئے فیسز ہیں شاہین کیونکہ آپ کیپٹن ہیں کیپٹن کی رائے شامل ہوتی ہے ٹیم سیلیکشن میں تو لاہور کلندرز کو کوئی نئے فیسز ملے ہیں جو ہمیں بھی دیکھنے کو ملیں گے اس طفل بلکل دیکھیں لاہور کلندرز نے کافی ایفرٹس کی پاکستان کرکٹ کے لئے جیسے انہوں نے اپنا پی ڈی پی کپ پروگرام سٹارٹ کیا ہے جیسے ہارس کی باتی ہارس ہے دانیال ہے ابھی جو ینگ امرجنگ پلیر ہے فرید دین ہے سو مہاز ہیں اور ان میں سے میں بھی ہوں کہ میں بھی ہوں ان کے پلین میں تھا اور اس امرجنگ سے اسا کیپٹن بنو تو یہ لاہور کلندر کی جو محنت ہے جو پورے سال وہ کرتے ہیں تو کافی اچھا ہے اور یہ پاکستان کا سارے فیوچر ہے اور ان کو پر یہ جو پولش کرتے ہیں ابھی یورکشہر کے ساتھ گزنٹری ہوا ہے اور میلون کے ساتھ تو یہ کافی اچھا ہے پاکستان کرکٹ کے لئے اور ہورفول ہے جو ابھی امرجنگ پلیر ہیں لیکن لاہور کلندر محنت ہے لیکن آپ کی بھی تو بڑی محنت ہے آپ نے بھی تو اپنے آپ کو پروف کیا اور پاکستان جو کہ بہت بڑی فرٹائل زمین ہے بڑی رچ ہے فاسٹ بالنگ کے لحاظ سے اس میں سامنے آنا اور پھر ٹاپ آف دلائن سرے فیرست ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے شاہین شاہ فریدی خیر آپ کو کرکٹر آف دہیئر کا ایوارڈ ملا سرگار فیلڈ سوبرز ایوارڈ اور بہت زبردست پلیئر کو ملتا ہے اور بڑی مشکل سے ملتا ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ شاہین شاہ فریدی اس ایوارڈ کا ٹریڈٹ کس کو دیں گے تو آپ کیا کہیں گے کافی خوشی خوشی ہو رہی ہے اس ایوارڈ پہ اور زیادہ خوشی ہے کہ ایوارڈ پاکستان کو ملے اور جس نے بھی دعا کی ہیں سب کا بہت شکریہ پاکستان ان کے جتنے بھی لوگ ہیں فینز ہیں پہلے تو امی ابو کا بہت شکریہ ان نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے بھائیوں نے بھی سو سب کا بہت شکریہ اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ایک پاکستان کی کامیابی میں میں نے توڑی سی ایفرٹس تھی وہ ہوگی اور اس کی ایوارڈ پاکستان چلیں ہماری تو بیس ویش آہین آپ کے ساتھ ہیں ہی لیکن میں چاہتا ہوں آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پر ایکس پیسو میں آپ پہلی بار آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اگر جیت جائیں تو دوبارہ بھی آئیں اس میں کسی کو فینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری سب پلیٹس کے لیے سب کیپٹنز کے لیے بیس ویشز ہیں لیکن آپ اس پلیٹ فارم کی اوپر anything you want to say پی ایس ایل کے حوالے سے شائقین کو شائقینی کرکٹ کو کچھ بھی کہنا چاہیں آپ شاہین really great شاہین it's such an honor to have you I see a great cricketer a great captain in you in future اللہ کرے کہ آپ اچھے سے پرفارم کریں گیم کا پریشر لیے بغیر پرفارم کریں ویسا پریشر بالکل نہ لیں جو آپ نے آسٹریلیا کے خلاف لے کے تین چھکے کھا لیے جس پہ آپ نے خود بھی regret کیا میں نے یہ سوال اسی لیے آپ سے نہیں کیا because آپ already کہہ چکے ہیں کہ مجھے اس کا افسوس ہے مجھے تین چھکے نہیں کھانے چاہیے جو آپ ورلڈ کلاس بولر اور ورلڈ کلاس بولر وہی ہوتا ہے جو پریشر کے اندر come back کرتا ہے so you are supposed to come back لیکن it's a game of cricket ہوتا ہے اور پریشر میچز کے اندر خاص دور پر بہت ہوتا ہے لیکن we hope and pray to see a better cricket in PSL 7 اس کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں جی PSL 7 کی اوپر کچھ کووٹ کے سائے منڈا رہے ہیں وسیم اکرم سابق کپتان کراچی کنگز کے بھی جو ہیں آپ کو بتائیں سربراہ ہیں وہ بھی اس وقت مبتلا ہے کرونا کے اندر اور کراچی کنگز کو دو روز میں انہوں نے جوائن کرنا اس کے علاوہ کرونا کے وار شاید آفریدی پر بھی ہوئے ہیں ان کو بھی اپنا بائیو سیکیور ببل توڑ کر واپس پھر گھر جانا پڑا ساتھ روز کے لیے he is hoping for the best کہ وہ واپس آئیں گے اور وہ جوائن کریں گے عماد وسیم جورڈن وائرس عماد وسیم اور جورڈن جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہونے کے باعث پہلا میچ نہیں کھیل پائے سو بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جس پر اس وقت پی ایس ایل سیون کے اندر کووڈ کے سائے منڈا رہے ہیں لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ پلیئرز جلد ریکوور کر کے دوبارہ سکوٹ کو جوائن کریں گے اس پر بات کرتے نہیں کہ ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کچھ مزید موضوعات آپ کے منتظر ہیں ملک بھر میں قومین صداد پولیو مہم زور و شور سے جاری ہے اور پانچ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائی جا رہے ہیں تاکہ ملک کو ہم پولیو سے پاک کریں اس مرض سے چھٹکارہ حاصل کریں پاکستان کو پولیو فری بنانے کا خواب ہم سب دیکھیں اور اب تو ایک سال ہو گیا ہے so we look forward کہ اس کے رتنطے جائیں اس وقت میرے ساتھ شیزہ الیاس موجود ہیں جو کہ ایک پولیو ورکر ہیں اور بڑی مشہور پولیو ورکر ہیں اپنے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کی اوپر ان کو دیکھا اور ان کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا یہ موٹر سائیکل کی اوپر جا کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں اور تمام طرح مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود یہ رائیڈز اپ بائیک جا کے پولیو کے ڈراپس پلاتی ہیں شیزہ چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بغیر کسی طرح ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں ان کا ایکسپیڈینس بھی پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کیسے کر لیتی ہیں شیزہ تینکی ویری مچ جوائننگ کیسی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں بڑا ہی زبردست آپ کی اچھیومنٹ ہے ہم نے پہلے بھی آپ سے آرے میمبر بات کی تھی انہیس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی خدمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے اپا رہی ہے مطلب آل آور دا ورلڈ اگر ہم دیکھیں تو صرف دو کنٹریز رہ گیاں افغانستان ان پاکستان کے جو ابھی بھی پولیو سے فری نہیں ہو پا رہی ہیں تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ اگر میں اس میں اپنی کردار ادا کر سکتی ہوں میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں تو میں کیوں نہ اپنا بیس دے پاؤ اس میں تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں آگے بھر کے اس میں حصہ لے کے لوگوں کو بتا پاؤں اور ان کی ہیلپ کر پاؤں کہ یہ بیٹھتے رہے آپ کے بچوں کے لئے اور ہمیں اپنے پاکستان کو اپنی گنٹری کو پولیو فری بنانا ہے ہر حال میں اگر دنیا کر سکتی تو ہم کیوں نہیں ایسے کیا پوائنٹس ہیں جس پہ لوگ ابھی بھی کنونس نہیں ہو پاتے یا ان کے ذہن میں شکوک و شبات موجود ہیں آپ کو چیلنج تو فیس ہوتا ہوگا بچوں سے ملنے میں ان کو ڈلاپس بلانے میں ابھی بھی کیا اسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو روکتی ہیں اس سے لیک اف انفرمیشن لیک اف انفرمیشن اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں جن کو اس بارے میں انفرمیشن نہیں ہیں جو چیز کو انڈرسٹین نہیں کر پاتے جو پولیو کی ویکسین کو اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں رکھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس لحاظ سے بہتر اور یہ کب افیٹ کرتی ہے پولیو بچوں پر کب اثر کرتا ہے اور کس ایج میں جا کے اس کے سنٹرمز ہیں وہ شو ہو سکتے ہیں یہ انفرمیشن نہیں ہوتی لوگوں کو جب انفرمیشن نہیں ہوتی تو پھر لوگ اس چیز سے ہیزٹیٹ کرتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بلانے ہیں رفیوز کر دیتے ہیں تو ہم اس میں پھر شیزہ یہ سمجھیں کہ جو لوگوں کو انفرمیشن نہیں ہوتی یہ انفرمیشن تو سمہاو ایک تو میرا اپنا کام ہے کہ میں خود مجھے پتا ہو ایک شہری ایک انسان ہونے کے ناتے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے کہ میری بنیادی رسپانسیبیلٹیز کیا ہیں کونسی چیز میرے لئے بہتر ہے میرے بچوں کے لئے لیکن ایک سٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے تو یہ جو انفرمیشن نہ پہنچنا ہے کہیں نہ کہیں آپ سٹیٹ کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں کہ ہم اس طریقے سے کیونکہ میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں پولیو کے خلاف کیمپینز بھی جل رہی ہیں پولیو کے وجہ سے بچے بھی ہوش ہو گئے پری رفاظتہ انجیکشن کے وجہ سے کوئی اثر ہو گیا گلت معلومات جو ہے نا یہ لوگوں کو ڈسٹرپ کر دیتی ہے لوگ انفرمیشن کی بزایت جو بیسیکلی اس ویکسین کی سٹیڈی ہے اس کو کرنے کی بزایت جو افوائیں پھیلتی ہیں ان کے اوپر جلدی بلیو کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو لوگ ہیں اس کے پچھے لگتے ہیں سٹیڈی نہیں گرتے اس ویکسین کو لے کے اس ایک جو بیماری ہے اس کو لے کے سٹیڈی نہیں گرتے کہ کیا ہمارے بچوں کے لیے بہتر کیا ہے کوئی دلچسپ واقعہ سنائے ہمیں کہ کہیں آپ کوئی ڈرپس پلانے گئی ہوں وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے وہ نا خوشگوار بھی ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا کوئی آپ سنائیں آپ کے مائن میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب میں پولیو کے ڈرپ پلانے گئی تھی بھی دلچسپ واقعہ ساتھ بچے تھے ایک گھر میں ساتھ بچے تھے اور دے رفیوز کے نہیں ہمیں تو پولیو کے ڈرپ بلکل نہیں بھی لانے اچھا ابھی کل ہی اور ریسنلی کی ٹویئرز پرانی بات ہے اس میں ان لوگوں نے کل ہی دنے ہی پہلے اور ابھی پہ 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 شہر میں سٹی میں پولیو کی ویکسین پینے کی وجہ سے بچوں کی بیمار ہو گیا اور کسی شاہر دیتھ ہو گئی ہے تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں گئی ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے مطلب وہ سوشل میڈیا کو دیکھی اس کے بیچے چل رہے ہیں تو میں ان کو کیسے باتا سمجھا پاؤں گی یا میں ان کو کیسے گایڈ کر پاؤں گی یا میں کیسے ان کو کنمنس کر پاؤں گی مجھے تھوڑا سا چیلیزنگ لگا لیکن پھر میں یہ کیا ایک تو سب سے پہلے ویکسین کی اپنے موائل پر ساری انفرمیشن نکالی ٹھیک ہے میں نے ان کو پڑھائی جو ان کی فیملی کے اونرابر پرسن تھے جو اجکیٹی پرسن تھے ان کو بٹھایا ٹائم لگا ٹائم کنزیومنگ تھا ٹھیک ہے میں نے ان کو ساری ڈیٹیل بڑھائی یہ ویکسین ہوتی ہے بچوں کی حفاظتہ کیلئے ہوتی ہے فائف ایر تک افیکٹ کرتے ہیں وائرس جو افیکٹ کرتے ہیں پلانی ضروری ہوتی ہے پندنس سال تکی ایج میں سمٹنس ہو سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل کو بتائیں اس میں کون کونسی ویکسین ہوتی ہے کس طرح کی ویکسین ہوتی ہے بڑا ٹائم لگا آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگا لیکن ایڈ ڈائن وہ کنونس ہوگے اور اب تک سٹیل ان کے گھر میں اگر اور بھی بچے ہوئے تو انہوں نے کبھی ریفیوز نہیں گیا میں یقینی طور پر جو عدیث مبارکہ ہے کہ انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اگر آپ ایک بچے کو پولیو سے بچاؤ کے ڈراؤپس پلا رہی ہیں آپ اس کی جان بچا رہی ہیں چونکہ یہ جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ پوری انسانیت کی خدوت کر رہی ہیں اور آپ جیسے باقی جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں آگے ہم بڑھتے ہوئے اس وقت چونکہ کوویٹ کا سلسلہ ہے تو لوگ تھوڑا اس لیے بھی گھبراتے ہیں کہ باہر سے ان کے گھر میں کوئی پولیو ورکر آئیں اگر پولیو ڈراؤپس پلا رہے ہیں چونکہ وہ ہر جگہ سے ہو کے آ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا لوگ کو خطرہ ہوتے ہیں اور یہ جائز خطرہ ہے کہ پولیو کا پھیلاؤ بھی ہے کوویٹ کا پھیلاؤ بھی ہے اس کے لیے کیا ایس او پیس فولو کر رہے ہیں آپ لوگ اس کے لیے ایس او پیس یہ ہیں کہ ایک تو فرسٹ او فول کے ہمارے جو دو میمبرز ہوتے ہیں جو شیر بڑھ کرے وہ جسٹ اپنا کام کرے گا مناسب فاصلہ گرلوں سے ہم اکتہار کرتے ہیں پیر ہم جب دو نوگ کرتے ہیں بیل کرتے ہیں تو وہ ہم اپنی ہینڈ سے نہیں گرتے اس کے لیے ادارہ سے ان کو انسٹرمنٹ دیا گیا اس کے ساتھ ہی آپ نے دوڑ کو نوگ کرنا ہے بیل کرنی ہے تاکہ جمز آپ تک نہ آئیں سیکھنی جو دو پلا رہا ہوگا بندہ اس نے ہر دوڑ پر اپنی ہینڈ کو سانیٹائزر کرنا ہے جب وہ بچوں کو کترے پلانے لگے گا اور تھرڈ بچے کو تچ نہیں کرنا پیرنٹس ہی ان کے موں کو اپن کریں گے پیرنٹس ہی ان کے ہینڈ کو پکڑیں گے اور نشان لگایا جائے گا تو ایس او پیس کو ہنڈر پرسن کھول کر جائے گا چھوٹے شیرخار بچے کو مطلب پھر ماں ہی پکڑتی ہے یا ماں ہی پکڑتے ہیں جو ان کے پیرنٹس یا بڑے ایلڈرز ان کے ساتھ ہوں گے وہ ہی پکڑیں گے تو ہی پلائے جائے گا اگر بڑھتے ہوئے اب وہ جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت اور ان کے ذہن میں ایسی کوئی confusion موجود ہے ایک تو اس وقت ساتھ بچوں کی ماں کو یا باپ کو آپ convince کریں دیں اس وقت پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے تو وہ لوگ جو اس چیز سے reluctant ہیں کہ نہیں کترے نہیں پلانے بچوں کو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ مردانہ کمزوری ہو جائے گی یہ بچے پیدا نہیں کر پائیں گے fertility issues ہو جائیں گے اس قسم کی عجیب و غریب قسم کی myths ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا بچہ تا عمر معذور ہو سکتا ہے آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی شیزا جو آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ اور ایسے خیالات ان کے ذہن میں میں پہلی بات تو یہ کرنا چاہوں گی کہ جو آپ حفاظتے انجیکشن اپنے بچوں کو لگاتے ہیں لگواتے ہیں سینٹرز پر آل آور کنٹری میں آل آور ورڈ میں یہ لگائے جاتے ہیں پولیو کی ویکسن بھی وہی ہے پولیو کی ویکسن بھی وہی سے آتی ہے وہی ادارہ بناتا ہے وہی ادارہ پروائیڈ کرتا ہے جو حفاظتی ٹھیکے پروائیڈ کرتا ہے تو اس میں درنے والی کوئی بھی بات نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں ٹیم آ رہی ہے تو آپ اپنے پولیو کے جو بچوں کو لازمی پلائیں اور دوسرا اگر آپ کو اس میں کوئی confusion ہے اس کے ایکسپائری ہونے کی یا ویکسن کے ٹھیک نہ ہونے کی تو آپ ٹیم سے کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو پوری گائرلین پروائیڈ کرے گی گوگل پہ اگر آپ پولیو کی ویکسن کو سرچ کریں گے تو اس کی بقاعدہ پوری ریٹیل اردو اور انگلیش دونوں میں پروائیڈا آپ اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اور پانچ سال تک یہ بچوں کو پلانا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور اس میں ایک اور بڑے موائنٹ نکتہ ہے کہ سوشل میڈیا کی اوپر خاص طور پر ٹک ٹک ویڈیوز کی اوپر for god's sake don't trust these ٹک ٹک ویڈیوز یہ لوگ کسی اور سیچویشن کے ویڈیو کسی اور کومنٹری کے ساتھ پوسٹ کر دیتے ہیں اور سب ٹائٹلز کے ساتھ اور لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کریں شہزا تینکیو ویہی مچ آپ تشریف لائیں all the best keep it up ہمیں یاد ہے آپ دو سال پہلے اور اس سے بھی کافی ایسا پہلے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں so don't stop please تینکیو ویہی مچ یہ ہماری ہیرو ہیں جو کہ موٹر سائیکل کی اوپر جاتی ہیں اور بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلاتی ہیں قوم کی بیٹی ہیں قوم کی خدمت کر رہی ہیں اللہ ان کو جزا دے آپ ایسے لوگ کی قدر کریں پولیو ورکرس کی قدر کریں اور بچوں کو بھر کی معذوری سی بچائیں پولیو کے بچاؤ کے قطرے پلائیں بیک لیتے ہیں بیک بلات ویلکم بیک ٹو ایکسپیسو اور اب وقت لیا چاہتا ہے اور آج ہم نہ خالد کافی پییں گی بلکہ آپ کو ملوائیں گی پارلیمانی سیکریٹری ورائے صحت ڈوکٹر نوشین حامد صاحبہ سے آج کے سیکمن میں دیکھتے ہیں آج کیا باتیں ہوتی ہیں اسلام علیکم اوڑا کپ آف کافی میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ حملہ خالد اور آج ہمارے ساتھ ہیں پارلیمانٹری سیکریٹری فور دی منیسٹری آف نیشنل ہیلتھ اسلام علیکم کیسی آپ جی والیکم اسلام آپ ڈوکٹر نوشین حامد جب میں پڑھ ہی تھی نا تو میں نے کہا ڈوکٹر اور پولیٹیشن کس طرح سے آپ نے سٹرگل کی اور جم کیا از این پولیٹیشن دیکھیں جی میں اچیلی میری شادي ہوئی ایک پولیٹیکل فیمیلی میں تو میں تو ظاہر ہے کہ میرا پیشن تو میڈیسن ہی تھا اور اسی کو پریکٹیس کرنا تھا مانگر ای گوٹ میرے پولیٹیکل فیمیلی میرے پارلیمانٹریان ایوب خان کے زمانے سے پارلیمانٹریان تھے اور فائیف ٹائمز ایلیکٹڈ پارلیمانٹریان تھے منسٹر بھی رہے ہوئے تھے ہم لوگوں کا ایک سیاسی محول شادي کے بعد جو میں نے دیکھا تو بس پر جب جب آپ کی بیسی قولیفیکشن پر کئی نہ کئی سے آپ ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو بیسی کولیفیکشن شادی سے پہلی کی وہ اسی این دوکٹر کیا مطلب سپیشیلی تھی میری شادی ہو گئی تھی مجھے شادی ہو گئی تھی مجھے شادی کے بعد مجھے شادی کے بعد مجھے مجھے پر اتنا محول نہیں تھا کہ میں اپنے پروفیشن کو فولو کر سکتی اور پھر گریجولی بچوں کے ساتھ انوال ہو گئی مگر جب میرے بچے اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کی سکولنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر میں نے امران خان صاحب کی پارٹی جوائن کی پی ٹی آئی ہی کیوں نے آپ نے چوز کی رہادہ تین باقی پارٹی جب امران خان صاحب جب 2009 میں میں نے ان کو کلوزلی وچ کیا اور ان کو دیکھا اور ان کی باتیں سنی ان کے ویجن کو اوبزرف کیا تو مجھے ایسے لگا کہ اگر میں ان کی پارٹی کا حصہ بنوں گی تو شاید میں ایک نیشنل سروس کر سکوں کیونکہ جو ان کا ویجن ہے کہ اس ملک کو تبدیلی کی ضرورت ہے اس نظام کو ایک تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا اور اس ویجن کی وجہ سے میں 2009 سے لے کے آج تک ان کے ساتھ تو اگر میں آپ سے پوچھوں 2009 سے اب تک آپ کی سٹرگل پولیٹکس جوائن کرنے میں فیملی بیکگرانڈ کی ساری سپورٹ تو وہ کس طرح سے تھی؟ جی ظاہر ہے چونکہ پولیٹیکل فیملی میں میں بیائی گئی تھی وہاں پہ محول ہی سیاست کا تھا تو مجھے کوئی اتنی ریزسٹنس نہیں فیس کرنی پڑی اور بلکل جو سٹرگل تھا خان صاحب کا جو ہم لوگوں نے ایک دھرنوں سے سلسلہ شروع ہوا وزیرستان کا مارچ ہوا جو خان صاحب نے ڈیفرنٹ لوگ ڈاؤنز کروائے جو پروٹیسٹ وغیرہ جو پوری ایک سیاسی جدو جہد کا حصہ تھا اس میں ہم لوگ صاحب ان کے ساتھ تھے اور اس پورے پروسس سے گزر کے پھر اس مرحلے پہ پہنچے کہ آج الحمدللہ خان صاحب جو ہیں وہ وزیر آسم ہے اچھا اگر میں آپ سے کوویڈ سے ریلیٹیڈ ایک کوشن پوچھے جب کوویڈ آیا اس کے دور میں اس دورانیا میں جو دو تین سال وہ ٹف ٹائم آپ نے کستان سے ریزیسٹ کیا کوویڈ میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور بلکل ہماری خاص طور پر ہمارا ملک جو کہ ایک میڈل انکم کانٹری میں آتا ہے اس کے لئے یہ خاص طور پر ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ ہم نے ایک طرف اپنے ہسپٹلز کی کپیسٹی کو بڑھانا تھا اور دوسری طرف ہم نے ویکسینیشن جو ہے وہ انشور کرنی تھی کہ لوگوں تک پہنچے اور یہ اس پریزنٹ گورنمنٹ کی میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے کہ اتنے کروڑوں ویکسینیشن جو اب تقریبا ہم ستارہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن مطلب ڈوزز پروائیڈ کر چکے ہیں اور ان سی او سی کو جس کو اسد عمر صاحب ہیڈ کر رہے تھے ان کا ایکسپیرینس تھا تو ان لوگوں نے مل کے جس طرح اس ٹیم نے کوویڈ کو ہینڈل کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا آج اس کو اپریشیئٹ کرتی ہے کہ پاکستان نے جو کوویڈ ہینڈلنگ تھی it is one of the best in the world کہ نہ صرف ہم نے ڈیزیز کو کنٹرول کیا لوگوں کو ویکسینیٹ کیا بلکہ ہم نے اپنی ایکونمی کو بھی بچایا ملکہ ایسے بھی اب تو میرے خیال میں ایک پانچ فی لہر آرہی ہے تو اس گورنمنٹ سیکٹر میں آپ لوگ کی کون سی پلاننگ سے ایفرٹ چل رہی ہیں رگارڈ کوویڈ دیکھیں اب تجربے کے ساتھ چونکہ پہلے چار ویوڈ میں سے ہم گزر چکے میں ہیں تو بہت کچھ ہم نے ان چار ویوڈ میں سے سیکھا ہے اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے کن کن سیکٹر پہ کن کن اسو پیس پہ کام کرنا ہے تو ہم زندگی کو کلوز کیے بغیر ہم لوگ روز مارا کی ایکٹیوٹیز کو روکے بغیر بھی ہم لوگ کوویڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہم نے observe کیا تھا انٹرنیشنلی چونکہ ساؤتھ افریقا اور یوکے میں یہ پہلے آئی تھی تو وہاں یہی دیکھا گیا تھا کہ یہ جب یہ شروع ہوا تو چار سے چھے ہفتے تک اس نے پیک کیا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ڈیکلائن شروع ہو گیا تھا تو وہی پیٹن جو ہے وہ پاکستان میں بھی فورچونیٹلی وہی پیٹن فالو ہوا ہے کراچی میں چونکہ پہلے شروع ہوئی تھی اور کراچی کے چونکہ چار سے چھے ہفتے کا ٹائم پیریٹ گزر چکا ہوا ہے اس کے رائز کو تو کراچی میں اب الحمدللہ دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیکلائن شروع ہو گیا ہے یعنی پیک پہ سے ہم گزر چکے ہیں لہور پشاور وغیرہ تھوڑا سا اس سے ایک دو ہفتے پیچھے تھے تو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ایک دو ہفتوں میں لہور اور پشاور اور دوسرے جو ازلاج اس میں اس وقت زیادہ ہے وہاں پر بھی یہ ایک نیچے آنے شروع ہو جائے گی تو اس لیے میں کانفیڈن سے کہہ سکتی ہوں کہ اب ہم کووڈ کی ڈانورڈ کی طرف ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور آنے والے ہفتے دس دن میں بہت بہتری سچویشن میں ہو جائے گی بلکل ایسے ہی انشاءاللہ اور اگر میں آپ سے یہ پوچھو ریکارڈیڈ منیسٹری آف ہیلتھ آپ کے جو بیسک فیلز ہیں اور وہ کونسی ہیں کووڈ کے علاوہ دیکھیں جی ہم لوگ اس وقت منیسٹری آف ہیلتھ میں ہیلتھ ریفارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے سسٹمز کو بہتر کرنا ہے اس کے اندر جو میڈیکل ایڈوکیشن ہے کہ کالیٹی آف ڈاکٹرز اینڈ کالیٹی آف نرسز یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھے ڈاکٹرز ہوں گے اچھی کالیفائیڈ کامپیٹن نرسز ہوں گی تب ہی آپ کا ہیلتھ کیر سسٹم جو ہے وہ سکسسفل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم ریفارمز کر رہے ہیں وہ ہسپٹلز کو ان کی کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے ان کے اندر ریفارمز لائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ اس دفعہ ہم نے بہت بڑی پینڈیمک کو فیس کی ہے تو یہ اب دنیا میں یہ کوئی پہلی اور آخری پینڈیمک نہیں ہے اب پریڈکٹڈ ہے سائنٹس ہمیں بتاتے ہیں ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ اب اس قسم کی پینڈیمک اس قسم کے وائرسز جو ہیں وہ دنیا میں آتے رہیں گے تو اس کی تیاری کے لیے بھی ہیلتھ منسٹری نے سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول جو کے پہلے پاکستان میں نہیں تھا اس کے اوپر فوکس کیا ہے تو یہ تمام ریفارمز ہیں جس سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ کا سیکٹر جو ہے وہ اوپر جائے گا بالکل آپ نے ایسی بات کی فور شور آگے آنے والی جو ٹائم ہے اس میں ہم اس تیزوں سے ایزیلی جو ہے نکل سکیں اور لاسپرم اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ لائٹر موڈ پر اتنی تف روٹین میں آپ اپنی فیملی کو کسان سے مینیش کرتی ہیں کسان سے ٹائم دیتی ہیں دیکھیں ایک تو یہ فورچونیٹلی کے بچے جو ہیں وہ اب بڑے ہو چکے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اب وہ میرے پر اس طرح سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ میری پریزنس ہو مگر میں ویکنڈ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی فیملی کے ساتھ ازمن کے ساتھ تو ویکنڈ جو ہے وہ میں ہمیشہ فیملی کے ساتھ گزارتی ہوں ورکنگ ڈیز میں میں آفیس میں ہوتی ہوں چلیں بکل ہمیشہ سا ہم جائیں گے لائٹر موڈ کی طرف ایک ریپیڈ پائر ہوگا کافی ہوگی گپ شب ہوگا کچھ آپ سے کوششنز پوچھوں گے آپ نے آنسر دینے ہوگا جی ٹھیک چلیں اگر آپ کو کوئی آپشن ملے ان فیچر تو آپ کون سا رول زیادہ انجوائی کریں گی پارلیمنٹری سیکیٹری یا وفا کی وزیر پارلیمنٹری سیکیٹری بکوز منسٹر سویان کی لائف پڑی ٹاف ہوتی ہے اور وہ ڈیریکٹلی پبلک کی تنکید کا نشانہ بنتے ہیں یا مور آنسرابل تو پارلیمنٹری سیکیٹری is a very comfortable position to work اچھا اور اگر آپ کو دس دن کی بریک ملے چھوٹیوں پہ جانا ہو تو آپ کیا چوز کریں گی انٹرنیشنل ٹرپ اور نیشنل نورٹ سائیڈ میرا خیال ہے کہ ہماری جو نیشنل ٹوریزم ہے اور ہمارے جو نورڈن ایریاز ان سے بہتر دنیا کی کوئی جگہ نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے اگر آپ کو کوئی شہر گھومنے کیلئی چوز کرنا بڑے نیشنلی تو کون سو ہوگا اسلامباد یا لاہور ویسے میرا پرسنل لائک تو میرا کراچی ہے اچھا کراچی کیوں میرا بچپن سارا کراچی میرا بچپن سارا کراچی کی ہے تو دیفنیٹلی کراچی اینی ٹائم یعنی ساہباد لاہور اپشن میں نہیں ہے اگر تحریکی انصاف نہ ہوتی تو آپ کس پارٹی کی ہوتی پی ای ملن یا کافلی تحریکی انصاف نہ ہوتی تو شاید میں پولیٹکس میں ہوتی اچھا اچھا اپنی ریٹائرمنٹ لائف آپ کہاں گزارنا پسند کریں گی لاہور میں یا کشمیر میں ظاہر ہے فیملی لاہور میں ہے تو ریٹائرمنٹ لائف تو فیملی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے تو پھر لاہور ہی اپشن ہے صحیح کومی اسمبلی کا ٹکٹ آپ کو کیسے ملا اپنی کوشش سے یا پاس پارٹی کا فیصلہ تھا دیکھیں جی مجیساہ میں نے آپ کو بتایا پچھلے گیارہ بارہ سال سے ہم لوگ پی ٹی آئی کے سٹرگل کا حصہ تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ چیرمن عمراند خان صاحب نے ان ساری افیلیشن کو دیکھتے ہوئے اور جو سرویسز تھی ان کو دیکھتے ہوئے it was his decision کہ یہ ٹکٹ میلے ملکل اور کس سیاستدان کو آپ کہیں گی کہ یار پس تم سیاست چھوڑ دو مریم نواز یا بلاول بٹو زردان وہاں لئے دونوں ہی بچے ہیں دونوں کو ہی چھوڑ دینی چاہیے اچھو یعنی دونوں ہی جائیں جی دونے ہی میچور بچے ہیں عمراند خان کی جگہ اگر تحریک انصاف میں کسی اور کو وزیر آزم اگر بننا پڑتا تو آپ کس کو ووڈ دیتی شاہ محمود قریشی یا اسد ہونا میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف میں خان صاحب کے آگے کوئی بھی وزیر آزم بننا نہیں چاہے گا کوئی اپشن لے گا ہی نہیں اس لئے کسی کے پاس اپشن ہی نہیں ہے عمراند خان کے علاوہ بلکل ایسی ہے آپ کی نظر میں کون سا نظام میں حکومت بہتر اصدارتی نظام یا پارلیمنٹی نظام دیکھیں ڈیموکریسی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ بہترین سسٹم ہوتا ہے اور اگر اس کو فیرلی اس کو لے کے چلا جائے تو پارلیمنٹری سسٹم is very good اچھا کوئی ایک بیسک جو سلوگن ہے پی ٹی آئے کا جو آپ کے مائنڈ میں ہو جیسے آج کل تو بیسک ہیٹ یجیلی جتنی بھی ینگسٹرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں تبدیلی آنہی رہی اور تس اس تبدیلی تو آپ کی کونسا ایک فیورٹ سلوگن ہے جی میں خالے جو خان صاحب کا ویشن ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان یعنی کہ غریب اور امیر کے لیے چاہے وہ انصاف کا حصول ہو صحت کا حصول ہو کوئی چیز بھی ہو وہ دونوں کے لیے ایکوالیٹی کے بیسس پر ہونی چاہیے تو دو نہیں ایک پاکستان یعنی ڈیفرنشیئٹ نہیں ہونا چاہیے بالکل ایسی اور ابھی جس آپ نے بات کی تو میں آپ سے پوچھو ریسنٹلی ہیلتھ کارڈ جو پرائم منیسٹر نے ایشو کیا ہے میرے حال میں ایک دو دن پہلی اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں دیکھیں جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن ہے ہیلتھ کی فیلڈ میں اور کوئی بہت ڈیویلپ نیشن جو ہیں وہ بھی یہ نہیں کر سکے کہ وہ اپنی پوری عبادی کو خاص طور پر پاکستان جو کہ ففت موس پاپولیس کنٹری ہے پانچمی بڑی عبادی دنیا کی کہ وہاں کے ہر شہری کو صحیح کی سہولت جو ہے وہ سٹیٹ کی طرف سے ملے تو اس صحیح کی جو پرائم منیسٹر نے پروائیڈ کیا ہے یہ پوری کے پی کی عبادی پنجاب کی عبادی اسلام آباد کی ازاد جمہو کشمیر اور جی بی کی عبادی اور سندھ کا جو ایک ریموٹ ایریا ہے تھرپارکر جو بہت بس ماندہ ہے اس کو جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یہ کارڈ پروائیڈ کے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہر شہری جو اس کا اونر ہوگا اس کی فیملی کو دس لاکھ روپے کی ہر سال جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فری آف کسٹ ہوگی اس کے اندر آپریشنز بھی ہوں گے کینسر کی ٹریٹمنٹ بھی ہوگی دل کے امراض کی ٹریٹمنٹ بھی ہوگی ڈیلیوریز ہوں گی سیزیریان سیکشنز ہوں گی اور بے شمار وہ بیماریاں جن کا ہسپتال میں ایڈمیٹ ہو کے علاج ہوتا ہے اس صحت کارٹ کے ذریعے اس سے مستفید ہو سکیں تینکیو سو مچ آج مجھے بہت اچھا لگا آپ سے گف شپ کر کے وشیو آل دی بری بیسٹ تینکیو اور یہ تھا آج کا آج کا آور کپ آف کافی نیکس ٹائم پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ آج کا وقت ہمارے ساتھ اچھا گزر رہا ہے اور صبح اچھی جا رہی ہے دو اچھا سائنی شائنی ماننگ نوٹ سائنی آج آگے بڑھتے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت زبدست بچی موجود ہیں اور وہ بھی ہماری ہیرو ہیں شیز ویری یانگ باٹ کمال کے انہوں نے اور کچھ آپ کو بتائیں کہ برف میں جو ٹھکی چوٹیاں ہیں گھر ان کا اسی جگہ پہ واقع ہے گلگل بلتستان کے زلہ نگر کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں کی یہ چار سالہ بچی ہیں انہوں نے سکیٹنگ میں چاندی کا تمغہ اپنے نام کر لیا اور سب کو حیران کر دیا اور یہ مناظر بھی کچھ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم گلگل بلتستان میں سترہ سے تیس جنوری تک آپ کو معلوم ہے سرمائی کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا ہے یہ کیا جاتا ہے اس میں مختلف کھلاڑی مختلف گیمز میں بڑی تعداد محصہ لیتے ہیں اور اس طفح بھی کئی کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور سونے اور چاندی کے تمغے جیتے یہ سکیٹنگ کے حوالے سے جو شائقین ہیں انہوں نے مانور کو بڑا ہی پسند کیا انہوں نے جب پاکستان کا پرچہ وہاں پہ لہرائیا اتنی اچائی کی اوپر تو کمال ہی کیا اس وقت مانور شیس جس فور چار سال کی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ان کے والد محمد سولے جو انچپی ہیں وہ بھی موجود ہیں ان دونوں شخصیات کو ہم آل دو وے لائف گلگت سے لیا ہم نے تو ان سے ہم ذرا بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آئی ہوپ آپ میرے ساتھ ہیں سولے بھائی اور مانور دونوں آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہم بالکل آلائی ہیں سر بہت شکریہ تینکی ویہی مچہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے تو میں جانا چاہوں گا مانور آپ کیسے ہو ٹھیک ہو بچے آپ نے تو بہت کمال کیا اچھا ہم یہ بھی بتائیں کہ مانور کو اردو ذرا کم کم سمجھ آتی ہے تو اس لئے ان کے فادر ان کے ساتھ ہے مانور سب سے پہلے تو ہمیں بتاؤ آپ نے کیسے اس میں حصہ لیا اور کیسے آپ نے اتنا بڑا ٹائٹل جیتی ہے اپنی گیم کے بارے میں ہمیں بتاؤ تھوڑا بسم اللہ احمد میرا نام مانور ہم ساتھ مل کر کھیلیں پاکستان کا نام بنائے مانور خان ہمارا کپتان یہ ہے یہ کھیلنگ کی بڑی شوقیر اچھا اچھا سارے سب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کیا خود پروفیشنلی سکیٹنگ کرتے ہیں یا آئیس ہوکی وغیرہ یا اس ٹائپ کے سپورٹس کے اندر آپ ہیں جن کا تعلق آئیس سے ہے آپ خود کھیلتے ہیں اس قسم کا کوئی کھیل اور پھر آپ نے بچوں میں منتقل کیا اس کو جی الحمدللہ ایکسپریس کا بہت شکریہ کہ آپ نے بچی کو ہائلائٹ کر دیا اور یہاں پہ میں بزادخود بیس سالوں سے یہ عموما ایکسپریشنس وغیرہ میں کرا دیتا ہوں انٹرنیشنلی اور ماشاءاللہ سے میں ایک اچھا کلائمبر ہوں پیرگلائیڈر ہوں اور یہ سکینگ وغیرہ سکاتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے اپنے بچوں سے یہ آغاز لیا اور ماشاءاللہ مہنور تو کافی جیت کر رہی تھی ان کا بڑا بائی جو ہے میرا سب سے بڑا بیٹا اچھا ہے میرا گلائیڈر بنا یہ جیت کر رہی تھی تو اس سال الحمدللہ ہمیں غل کی گھنزہ میں موقع ملا اور وہاں جاکے مہنور بڑی سپیڈ سے اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے اور خاص کر ہمارے چیف سیکیئرٹی صاحب تھے فورس کمانڈر صاحب تھے سارے جتنے بھی منسٹر تھے حلالی سبز پرچم جب لہرایا تو پورا محفل ٹیوم اٹھی اور ان کو اس ایوارڈ سے نواز آئی گیا سر بہت مہربان ہم 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 نہیں اس میں یہ بھی بہت ہی فخر کی بات ہے اور ہم نے جب سوشل میڈیا کی اوپر اس بچی کی دھوم دیکھی تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم معنور کو نہ صرف یہاں پہ لائیں تو پھر بچیوں پہ اور سپورٹ کی جانب تو بلکل نہیں لکے جاتے بچیوں کو بہت کمال کام آپ نے محمد صالبہ کیا ہے میں چاہتا ہوں ذرا مانور سے آپ ہماری تھوڑی بات کرائیں اور وہ ہمیں بتائیں اپنے اس کھیل کے بارے میں تو آپ ذرا انہیں تو کہیں کہ کچھ بات کریں ہم سے مجھے بہت مزار آ رہا ہے میں جاپان میں کھلوں گی کنیڈا میں کھیلوں گی سارے دنیا سارے دنیا سارے دنیا میں کھیل ہوگی تو کتنا مشکل ہوتا ہے اتنی چھوٹی سی بچی کو ٹرین کرنا مطلب اس میں تھوڑا سا آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے آپ کو سکیل چاہیے ہوتی ہے انشیس سو یانگ بہت چھوٹی ہے یہ تو آپ نے کیسے صالبہ بھائی اس کو ٹرین کیا یہ ایکچولی اصل میں یہ وہ کھیل ہے خاص کر کی ایک گلیڈ ہوتی ہے اس پہ آئیس پہ چلنا ہوتا ہے اس کے لئے جتنا بچی کا یا بچے کا وزن بلکل ہلکا ہو وہ اتنا جلدی سیکھتے ہیں اچھا تو جب سے ایرلی ایس سے انشاءاللہ یہ مزید چار پانچ سال کھیلے گی تو واقعی یہ انٹرنیشنل ایتھلیٹ بن سکتی ہے یہ وہ کھیل ہے اس کھیل کو سیکھنے کے بعد آپ آرام سے سکھی ڈاؤن ہل جو جمپنگ سکھی جو اس وقت آپ پہ ڈسکیوری بغیرہ پہ دیکھتے ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہے یہ کھیل بلکل انتہائی اہم ہیں ہمارے پاکستان کے یوٹ کے لئے خاص کے جو ہمارے ایڈونچرس گیل پہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں ان بچوں کے لئے پاکستانیوں کے لئے اور ہمارے پاس اچھی سے پلیٹ فارم ہیں ہمارے غلکنگ میں بڑے آئیس رنگ ہیں ٹرینرز ہیں ہوپر میں ابھی سٹارٹ ہوا خلطی میں بلدستان میں ان جگہوں پہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں آپ آکے یہاں پہ اس چیزے سیکھ کے آپ دنیا میں اپنا نام کما سکتے ہیں بلکل بلکل تو اس کی پیکنگ پار کیسی ہے فوراں پک کر لیتی ہے جو ٹرک آپ بتاتے ہیں پھر جس طریقے سے ہم اس کی ویڈیوز بھی دکھا رہے ہیں مانور کی بہت زبردست یہ گارڈ گفتید بچے ہوتے ہیں وہ خاص کر وہ اچھی چیزیں ان کے اندر ان کے جینز میں کوئی خاص مخصوص ہے کہ یونک چیز ہوتی ہے تو مانور نے شروع سے ہی ایکچولی کہانی یہ تھا کہ میرے جو ڈسٹرک ہے یہاں سے واقعی اس میڈل سے بھی بڑھ کے اس نے پوری ڈسٹرک کے خواتین کے لیے ایک موقع فراہم کیا اس سے پہلے بلکل یہ چیز سمجھ لے کی بلکل بینڈ تھا ابھی ماشاءاللہ مانور نے آئس رنگ میں اپنی یہاں کی بہنیں بیٹیوں کو سٹارٹ کر دی ہیں ان کے ساتھ کھیل رہی ہیں اب ہماری خواتین جو ہے ابھی میدان میں آگئی ہیں وہ کھیلیں گے وہ اپنا نام پورا ملک کا نام روشن کریں گے اس سے پہلے یہ چیزیں یہاں پہ سمجھ لے کی بند تھی ممکن نہیں اچھا اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو میڈل پہنا ہے مانور نے مانور بچے ذرا میڈل دکھاؤ شوہرس یو میڈل جو آپ نے پہنا ہو ہے ذرا پکڑ کے دکھاؤ میں تھوڑا قریب سے او یس سو جو انہوں نے جیتا ہے اور یہ کیسے پاکستانی فلیک کا بڑا شوقین ہے یہ کیونکہ ان کا نانہ بھی آرمی میں تھے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے عرصے تک یہ بین اللہ قوامی سطح پر کسی مقابلے میں پرفارم یا پارٹیسپیٹ کی ہیں سالے ساتھ سالے بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ میرے خیال میں رابطہ منقطع ہوا ہے چونکہ ہم ہمارے آل دا وی لائیف نگر گلگت اور یہی ریچ ایکسپیسوں کی جس کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کیسی شخصیات آپ کو ملائیں آپ مجھے سن پا رہے ہیں سالے بھائی مجھے بتائیے کب تک مقابلوں میں حصہ لے سکتی ہیں یہ یہ جہاں تک بڑے اس کی پرکٹس بڑھتی جائے گی لازمی طور پر انٹرنیشنل جب یہ کسی کھیل میں شرکت کرے گی تو ادھر بھی یہی حل چل ہوگی چھلیں مانور آپ کچھ کہہ رہی ہیں آپ کچھ کہہ رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں مانور آپ کے بھائیسن کا شکریہ کیا کرنا چاہتی ہیں آپ ان سے پوچھے سالے بھائی جی جی میں اتلیت بننا چاہتی اتلیت بننا ہے امیشنل اور ان سے یہ بھی پوچھے ان سے یہ بھی پوچھے کہ گھر میں کھیل کے علاوہ کیا کرتی ہیں ان کی کھیل کے علاوہ ان کی کیسی کار کر دے گی گھر کے اندر اچھی بچی ہیں یا گندی بچی ہیں بس اچھی بچی ہے اس کی ماں بھی ایک ٹیچر ہے وہ اس کے ساتھ تابو مان کتابوں میں لگے رہتی ہے اس وقت پکٹوریل سٹوریز بڑھتی ہیں یہ اچھا میں یہ چاہتا ہوں کہ بے شک آپ ان سے اپنی زبان میں پوچھے اور یہ اپنی زبان میں ہمیں جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں نا سالے بھائی آپ مانور کو کہیں کہ بے شک اپنی لینگویج کے اندر ان بچوں کو کوئی میسج دے ان کو کہے کہ وہ کیوں آئے اس کی طرف کوئی بات ہمارے صدق کرے ہیں ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں بسم اللہ مانی رہی میرا ناما ہنوڑا آو ہم جب مل کر کے پاکستان کا نام منا یونہ کھان ہمارا کبتان اچھا that's interesting ٹھیک ہے سالے اب آپ سے میں ان دی انڈ آپ کی چونکہ افرٹ تو ہے آپ اپنی بچی کو بطور رول موڈل سامنے لے کر آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بڑا کہنا چاہیے کہ بڑا سکوپ ہے اس گیم کا اور آگے آنے والے وقت میں بڑا مستقبل میں ایک important game ہو سکتے ہیں اور interesting بھی ہے جو بچے اس وقت دیکھ رہی ہیں چھوٹی عمر کی یا بڑی عمر کی یا جو والدین آپ کو دیکھ رہے ہیں being father آپ ان کو کیا کہیں گے اس گیم کی طرف لانے کے لیے بچوں کو میں عموماً اپنے جتنے بھی پاکستان کے parents ہیں آپ سے میں request کروں کہ گلگت بلدستان آپ کے لیے ایک صرف صرف تفریق کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہاں سے بہت سے چیزیں آپ سکھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو یہاں سکنگ ہیں climbing ہیں جو پورے دنیا اس وقت ان کی نظریں اس پر فوکس ہیں ہو سکے تو آپ ہماری مہمانوازی قبول کریں گلگت بلدستان کی میں بہا پہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو پورا nature کے ساتھ آپ دیکھ لیں اہل یوروپ یا امریکہ دیکھ لیں خیر ہے مذہبی ہم اپنے اصول الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن دنیا میں جو چیز مانی جاتی انسان کی صلاحیت تمہیں مانا جاتا ہے وہ بلکل nature nature کے قریب nature کے ساتھ آپ سے ملکے ہمیں بہت اچھا لگا محمد صالح اور مانور thank you very much for winning this title for us اور آپ ایسی پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے رکھنا ہے اور بہت آگے جانا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کی آخری ایک مسیج ہے کہ یہ جنگلی حیات کا ambassader بننا چاہتی ہے آئیسن کے through بلکل یہ بہت ضروری ہے اگر کوئی طورت دیکھ رہے ہیں جی مانور کو جنگلی حیات کا ambassade بنائیں کیونکہ ہم جنگلی حیات کو ملکے بچائیں آئیسن نے ان کو سپاؤسٹ دیا تھا اس کے ساتھ چھو اور بچی ہیں ہماری بیس پیشزن کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ضرور ایسے بچوں کو بطور ambassaders سامنے لانا چاہیے ایک مثال کے طور پر چار سال کی بچی ہیں اور کیا زبردست ان کی performance رہی ہم نے آپ کی ملاقات ان سے کرائے ایسی ایک سپیسو ویڈیو سے ہم آپ کو ملواتے رہیں گے دیکھ لیتے ہیں بریک باتاتے ہیں ویلکم بیک ٹرک شپیسو اور اب وقت ہوا چاہتا ہے سائنس این ٹیک کا جس میں ٹین بلین یوئیس ڈالر سے بننے والی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اس کا تجربہ کامیاب ہوا ہے اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب شاید قائنات کی تخلیق کے حوالے سے وہ معلومات سامنے آئیں گی جو پہلے نہیں آئیں اس کے ساتھ ساتھ نیسا نے کچھ ایسی بکس اپنی ویب سائٹ اور دیگر جگہوں پر اپلوڈ کر رکھی ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے سپیس نالج کے حوالے سے اسی بارے میں آج سائنس این ٹیک میں وقار احمد ملک بتا رہے ہیں دیکھیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس این ٹیک جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے جہاں پہنچ رہا تھا وہاں پہنچ گئی ہے یعنی ال ٹو پوائنٹ پر اس وقت باقاعدہ وہاں پہ آربٹ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری دلچسپ معلومات ہیں جو کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس کے علاوہ جو سب سے اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جیمز ویب ٹیلیسکوپ یا اس کے علاوہ اور اوورال کاسمولوجی کے حوالے سے جو تعلیم ہے اس کا ایک بہت خوبصورت بندوبست نیسا نے اپنی ویب سائٹ پر کر رکھا ہے بہت خوبصورت کتابیں ہیں ہائی سکول کے بچوں کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے اس سے بڑے بچوں کے لیے اور وہ کتابیں جو ہاں کس طرح ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہیں اور اس کا ایڈریس وغیرہ کیا ہے یا ان کتابوں میں کیا ہے اس کے حوالے سے میں آخر میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے جیمز وغیرہ ٹیلیسکوپ کی بات کروں گے پچیس دسمبر دو ہزار اکیس کو اس کی لانچ ہوئی آپ کو یاد ہوگا اور چوبیس جنوری کو یہ وہاں پہنچی ہے اور چوبیس جنوری کو جب یہ پہنچی ہے تو ایل ٹو جو اس کے اندر آربیٹ کے اندر جو اس کی اینٹری تھی وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ایکسرسائز تھی بہت ہی ایک پیچیدہ عمل تھا اور وہاں پہ 297 سیکنڈ کے لیے اس کا جو انجن ہے اس کو آن کیا گیا تقریباً یہ پانچ منٹ بنتے ہیں اور وہ اس کے اندر جو اس کی انٹری تھی اس وقت اس کی سپیڈ ٹوٹل کوئی 5.80 کلومیٹر پر آر تھی یعنی اتنا وہ سلو ایک پراسس تھا ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اب جو پیشگوئی کی جا رہی ہے نرسہ کی طرف سے کہ یہ کتنا عرصہ وہاں پہ رہ سکتی ہے اور کتنا عرصہ ہماری ہیلپ کر سکتی ہے یہ بڑا اس وجہ سے ہے کہ ایک تو جو یورپین سپیس ایجنسی کا جو راکٹ تھا اس کی تراجیکٹری اتنی پریسائس تھی اتنی زبردست تھی اور اس کے بعد یعنی اس کا جو کورس ہے جس پہ جیمز آپ نے سفر کیا وہ اتنا زبردست طرقے سے رہا ہے کہ اس سے باقاعدہ وہاں پہ یعنی اس کی جو اوورال فیول جس طرقے سے اس کے ساتھ روانہ کیا گیا اس کی کافی بچت ہوئی ہے اس بچت کی وجہ سے اب یہ پیش کوئی کی جاری ہے کہ بیس سال تک یہ وہاں رہے سکتی ہے اس سے پہلے پانچ سال کا سات سال کا آٹھ سال کا بھی تخمینا تھا دس سال کا بھی رہا لیکن ابھی اس وقت بیس سال کا بھی کہا جارہا ہے کہ بیس سال تک یہ کمفرٹیبلی وہاں پہ ہمیں کائنات کو سمینے میں مدد دینے کے لیے یہ وہاں پہ ایل ٹو پہ اوربٹ کرتی رہے گی جیمز ویب جس نے پندرہ لاکھ کلومیٹر کا سفر کیا ہے اس وقت ایل ٹو پوائنٹ پر کس سپیڈ سے آربیٹ کر رہی ہے اور یہ بہت مزید کی بات ہے کہ زیرو پوائنٹ ٹو زیرو کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے یہ اس وقت ایل ٹو کو آربیٹ کر رہی ہے اور یہ تقریباً سیون ٹوائنٹی سیون ففٹی کلومیٹر پر آر کی سپیڈ بنتی ہے یہ تقریباً ہر چھے مہینے کے بعد اپنا یہ پورا آربیٹ جو ہے ایل ٹو پر مکمل کرے گی ایل ٹو یا لیگرنج پوائنٹ ٹو بیسکلی لیگرنج پوائنٹ پر ہم نے کافی تفصیل سے سیگمنٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ بیسیکلی کسی بھی بڑی بارڈی کائنات کے اندر اس کے گرد پانچ پوائنٹس ہوتے ہیں ایل وان ایل ٹو ایل ٹو ایل ٹو ایل ٹو ایل ٹو ایل فائیو جس میں ایل فور ایل فائیو بہت سٹیبل ہیں بیسیکلی یہاں پہ گرائیوٹی کینسل آؤٹ کرتی ہے آپ اس کو ایل ٹو کو دوبارہ سے ایک سیڈیوائز کرنے کے لیے جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے ایل ٹو پوائنٹ جو ہے وہ زمین سے پندرہ لاکھ کلومیٹر دوسری سائیڈ پہ ہے یعنی سورج سے اپوزٹ سائیڈ پہ ہے اور اس کو ایک تھوٹ ایکسپیرمنٹ سے بس اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ definitely جتنی زمین سے کوئی چیز دور ہوتی ہے یعنی دوسری سائیڈ پہ سن سے جتنی دور ہوگی تو اس کی سپیڈ سلو ہوگی اس کا عربیٹ بہت بڑا ہوگا اور اس کی سپیڈ سلو ہوگی لیکن escape velocity کی وجہ سے جتنی نزدیک ہوگا سن سے اس کی سپیڈ اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی سو دس لاکھ پندرہ لاکھ کلومیٹر دوری پہ یہ جو ایل ٹو پوائنٹ ہے اس پہ theoretical speaking وہاں پہ اس چیز کو سلو ہونا چاہیے لیکن وہ سلو کیوں نہیں ہوتی کیونکہ سن کی جو gravity ہے اس کے ساتھ جو ارت کی gravity ہے اس کے ساتھ add ہو کے تو وہ اس کے اپنے ساتھ رکھتی ہے اور یہ ایک اتنی خوبصورت چیز ہے کہ وہ جو ایل ٹو پوائنٹ ہے اس پہ اگر کوئی بھی چیز ہے جس طرح بھی ہماری یہ spacecraft ہے تو وہ بالکل اس طریقے سے سن کے گرد وہ چکر لگائے گا جس طریقے سے کوئی پلینٹ لگاتا ہے اور اس کی جو دوسری والی سائیڈ ہے اس کا temperature اس وقت minus two ten degree centigrade ہے اور اس کو minus two thirty three minus two thirty four degree centigrade تک جانا ہے جس کے بعد یہ بہتر کام کرے گی اس کی جو mirrors کی adjustment ہے وہ بہت ہی پیچھیدہ process ہے وہ اتنا پیچھیدہ process ہے جس کی وجہ سے جو prediction کی جا رہی ہے پہلی تصویر کی وہ کہیں جون دوہزار بائیس میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہنچت ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد mirrors کی alignment start ہوگی mirrors کی alignment کے حوالے سے آپ بالکل live updated رہے سکتے ہیں جو نیسا کی ویب سائٹ ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے حوالے سے وہاں پہ جا کے تمام mirrors جو ہیں وہ ABC کی نام سے پہچانے جاتے ہیں ABC اور اس کے corresponding آگے ان کے ایک نمبر ہے جس کے ساتھ ان کی پہچان ہے اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو جو پہلا mirror ہے وہ ڈپلائیڈ ہو چکا ہے اور one milی میٹر پر ڈے کے حساب سے ان کے alignment ہے جو کہ بہت delicate process ہے یہ اتنا پیچھیدہ process ہے کہ اس کا جو آگلی alignment ہے یعنی اس کے جو precision ہے جو precise alignment ہے وہ tenth of nanometer کی سطح پہ ہے یعنی کرونا وائرس سے بھی چھوٹی سطح پہ ہے جسٹ imagine کہ یہ کتنا پیچھیدہ process ہے اب آتے ہیں ایکشلی اس بات کی طرف کہ آپ اپنے بچوں کو اس حوالے سے تعلیم کیسے دے سکتے ہیں کوسمالوجی کے حوالے سے جیمز ویب کے حوالے سے اور overall کوسمالوجی کے حوالے سے نیسا نے ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت اچھ اقدام یہ اٹھایا ہے کہ جب جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے اسی کی پیج پہ اسی کی ویب سائٹ پہ انہوں نے ایڈوکیشن کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا ایک کام یہ کیا ہے کہ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ اپلوڈ کر دی ہیں تو سب سے پہلے آپ url جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ جیو سٹی ڈارٹ نیسا ڈارٹ جیو وی سلاش کانٹینٹ سلاش ویب لانچ اور سلاش نیڈ ٹو نو یہ جب نیڈ ٹو نو میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک جگہ ملے گا کہ یہ جو فار ایڈوکیٹرز اور فار ایڈوکیٹرز میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو فارمل ایڈوکیشن یا انفارمل ایڈوکیشن ملے گی جب آپ فارمل ایڈوکیشن میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو وہ تمام کتابیں مل جائیں گی میں اس وقت تین کتابوں کو صرف ذکر کرنا چاہوں گا ہائی سکول ایکسپریمنٹس ان انفراریڈ اسٹرانومی ایک سو چوبیس پیجز کی کتاب ہے لیکن اتنی کمال اور اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ ہائی سکول اور جو ہائی سکول سے آگئے جو بچے ہیں ان کو انفراریڈ اور جو الیکٹرومیگنیٹک پورا جو فینومینا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور یہ کیوں ضروری ہے اور یہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ میں انفراریڈ کیوں ضروری تھی انفراریڈ کے علاوہ ہمیں کیا دکت پیش آ رہی تھی ویزبل لائٹ سے ایک سو چوبیس صفوں میں بہت ساری الیلسٹریشنز ہیں بہت ہی کمال کام کیا گیا تو یہ ایک کتاب ہے اس کے علاوہ ہے اپنا سیٹلائٹ جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے سپیس میت ٹروجیکٹریز کیسے بن دی ہیں یہ تمام چیزیں میت کے حوالے سے میت کی کیا میتمیٹکس کی کانوکار فرمائی ہے پوری سپیس سائنس کے اندر تو یہ جو ہے اور یہ تمام پی ڈی ایف میں ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کیجئے بہت ہی زبردست کتابیں ہیں بچوں کو صرف جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے حوالے سے ایک فکشن کی حد تک ایک خبر کی حد تک نہیں محدود رہنا چاہیے بلکہ اگر وہ فکشن یا اس حد تک محدود رہیں گے تو پھر اس طرح کی جو ہمارے ہم سوسائٹی میں سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں بار بار پتری انسان چاند پہ گیا ہے یا نہیں گیا مطلب ابھی ہم اگر اس سطح پہ ہیں تو یہ بہتی بہتی پریشان کن اور شرمندگی کا باعث ہے اور یہ شرمندگی کا باعث اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس خبر کو اگر اس سطح تک رکھیں گے ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو باقیدہ اس سائنس کا علم ہو اس سائنس کے علم کے لیے یہ بہتی اچھا ریسورس ہے جو فارمل ایڈیوکیشن ہے نیسا کی ویب سائٹ پہ یہ کتابیں ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ان کتابوں کو بچوں کو دیجئے تاکہ وہ پڑھیں اور اس سائنس کے والے سے جو ہے اور سپیشلی سپیس سائنس کے والے سے آگاہی حاصل کریں کاؤسمالوجی کے والے سے آگاہی حاصل کریں دیکھتے رہیے سائنس پہ اب بات کرتے ہیں ممتاز شائر مظفر وارسی صاحب کی جن کو دنیا سے رخصت ہوئے گیارہ برس بیٹ گئے مظفر وارسی کو حسان الہصر کا لقب بھی دیا گیا خدای قدرت بیق وقت انہیں جو شخصی خاص اور فنی خوبیاں تاکیں وہ کم ہی لوگوں کے نصیب میں آئیں مظفر وارسی صاحب کی آواز نے ایک زمانے تک سماتوں میں رس کھولے رکھا ان کے لکی ناتوں میں میرا پیمبر عظیم تر ہے یا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کجا من کجا بھی بہت مشہور ہوئیں ان کے لکی حمد کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے جب نصرت فتی علی خان نے اپنے مخصوص انداز میں گایا تو عالم گی بلکل پرگرام ختم ہو چکا ہے اور ہم نے آپ سے اجازت چاہنی ہے جو کہ ویکن بھی ہم نے منانا ہے لیکن اس سے پہلے ایک خبر سامنے آئی جس نے بھئی مجھے تو ہلاکیں رکھ دیا اور وہ امریکی اخبار کا ایک دعویٰ ہے اور بڑی اخبار کا دعویٰ ہے کہ جو سماجی رابطوں کی مقبول ویب سائٹ فیس بک ہے اس نے پاکستانیوں کے کروڑوں روپے لوٹ لیے سوفٹر میں خرابی کو بیس بنا کر سارفین سے چارجز لیے گئے فیس بک اس مسئلے سے واقف تھا لیکن مہینوں اسے ٹھیک نہیں کیا امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل کا یہ کہنا ہے کہ فیس بک نے پاکستان انڈونیشیا فلپائن سمید بیس سے زائد ممالک ایسے ہیں جن کی سیللور کمپنیز کے ساتھ لا تعداد معایدے کیے کم آمدنی والے افراد کے لیے ان معایدوں میں بغیر اضافی رقم لیے فیس بک کی فرامی بھی شامل تھی اخبار یہ بھی کہتا ہے کہ فیس بک کے سوفٹر میں خرابی سے سارفین سے چارجز لیے گئے جبکہ فیس بک کے ملازمین نے کمپنی کو اس مسئلے سے آگاہ بھی کیا تھا لیکن مہینوں درست نہیں کیا گا ریپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان میں سارفین سے ایک آشاریہ نو ملین ڈالرز وصول کیے گئے جو کسی بھی اور ملک سے کی گئی وصول کی گئی رقم سے زیادہ ہیں اخبار کے مطابق فری موڈ میں ویڈیوز دیکھنے والوں سے بغیر بتائے فیس بک نے چارجز لیے سارفین کو بیلنس ختم ہونے تک کٹوتی کا پتہ ہی نہیں چلا سو یہ وہ ٹانکہ ہے جو فیس بک نے لگایا ہے اور پاکستانیوں کو 1.9 ملین کا ٹانکہ لگا ہے that is افسوسناک بات خیر اسی پائنٹ کی اوپر پرگرام ختم کرتے ہیں don't forget to watch our best of ایکسپریسو آپ جو ویکنڈ کی اوپر دیکھتے ہیں repeat telecast as well you have a very good weekend enjoy کیجئے خوش رہیے اگلے پرگرام تک کے لیے اللہ نکے بارو میرے بار